اسلام علیکم دوستو دو دن سے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں فیس بک پر جو کہ کہا جا رہا ہے کہ فرنچائز سیل ہو رہے ہیں جیز کے تو جن کے جیز کیش اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں تو وہ فوری طور پر نکال لیں ورنہ ان کے مطلب کہ جیز کیش اکاؤنٹس کے جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے تو فوری فوری نکال لیں کیونکہ اسے ای بی آر نے ڈیفالٹر قرار دے دیا ہے اور ٹیکس چور قرار دے دیا ہے جو کہ وہ ٹیکس نہیں پیہ کرتے جس کی وجہ سے وہ تمام جیز کیش کے دفاتر جو ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک یہ سٹیٹمنٹ بھی دکھائی جا رہی ہے کہ بھائی وہ تمام جو کہ دفاتر ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں تو آج اس بارے میں میں آپ لوگوں کو تفصیلاً یہ ویڈیو بتانے والا ہوں اور یہ کچھ میں جلد بازی میں ہی بنا رہا ہوں ویڈیو کیونکہ کافی لوگ یہ اس بات کو لے کر پریشن اور مجھے بے حد میسج آ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا وجہ ہے ہمیں یہ پوسٹیں آ رہی ہیں تو حالانکہ میرے اپنے جیز کیش میں اچھی خاصی پیمنٹ پڑی ہے تو میں نے تو اس پر لازمی سے ریسرچ کرنا تھا جب مجھے میسج آئے تو میں تو سب سے پہلے تو گیا پی ٹی اے گیا اس میں اکاؤنٹس میں سوشل اکاؤنٹس میں میں نے کہا ان کی طرف سے کوئی مطلب اس طرح کی دی گئی ہے سٹیٹمنٹ تو چیک ہو جائے گی لیکن وہاں مجھے اسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ملی اس کے بعد میں نے کچھ اپنے دوستوں کو بھی کال کی تو جس پر میرے دوستوں نے بتایا کہ بھائی جی ہاں اسلام آباد میں کچھ جو کہ جیز کے دفاتر ہیں وہ سیل ہو گئے ہیں انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیے تھے کچھ دفاتر ٹھیک ہے وہ اسلام آباد میں سیل ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیے تھے ان کو ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا تھا اس کے علاوہ پھر جیز کمپنی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں سارفین کو گھبرانے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے بی آر کی طرف سے ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس پر ہم فوری طور پر مذاکرات کر لیں گے ٹیکس وغیرہ ہیں جو وہ پے کر لیں گے اس میں سارفین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا سارفین کو نقصان نہیں ہونے والا وہ جیسے اپنا یوز کر رہے ہیں ویسے کرتے رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو چلاتے رہے ہیں اور اب بھی اگر آپ جیز کیش کی کسی بھی شوپ پر جاتے ہیں تو شوپ کی پر آپ کے پیسے وصول بھی کرے گا جمع بھی کرے گا اور اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ نکال کے بھی دے گا کافی دوست یہ بھی سوچ کے پریشان دے یار پھر تو جیز کیش شوپ کی پر تو پیسے بھی نہیں نکال کے دے گا کیوں کیونکہ ہم نے تو مطلب کہ وہاں پیسے ان کو پتا چل گیا سیل ہو گیا تو وہ کیسے پیسے دے گا آپ نے وہ رسک نہیں اٹھائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی جیز کیش کو ڈیفالٹر قرار دے بھی دیا گیا ہے تو وہ ان کے مذاکرات ہو جائیں گے وہ آپس میں کر لیں گے اس میں سارفین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ ابھی تک نہیں آیا مجھے تو کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو اتنی میں نے ریسرچ کی تو مجھے اس طرح کا کچھ بھی سننے کو نہیں ملا ہاں اتنا سننے کو ملا کہ اسلام آباد میں کچھ دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے انہوں نے ٹیکس پہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو سیل کر دیا گیا لیکن پورے پاکستان میں جیز کے جو کہ دفاتر ہے کسی قسم کا سیل نہیں کیا گیا جیز نیٹورک کو بند نہیں کیا گیا جیز نیٹورک چل رہا ہے ہر چیز چل رہی ہے تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ٹینشن نہ لیں تینکیو اللہ حافظ